بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں ویورز آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں تو آج ہم بہت ہی مزدار سا پلاو جو ہے وہ بنائیں گے آج ہم بنائیں گے یخنی پلاو اور یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزدار ہوگا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں یہ کتنا کلر فل اور مزدار سا پلاو ہے آپ نے ہماری اس ریسپی کو درہو ٹرائی کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل کا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو اب چلتے ہیں ہم اس ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے دیتھو چکل لیا رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ سفید زیرہ ہاف ٹی سپون دو اس میں جائیں گی بڑی لائچی چار سے پانچ جو ہے وہ اس میں لانگ چار عدد اس میں جائیں گی سبس لائچی ون ٹی سپون سونف تھوڑا سا اس میں ہم لفن ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس چکن میں ڈال دی ہیں اب ہم تقریباً اس میں ڈیڑھ لیٹر ہی پانی ڈالیں گے اس کی جخنی کرانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو کور کر کے فلیم کو آن کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو رکھنا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارا ٹوپ نہ جائے صرف ہم نے اس کو پانی کو اُبالنے کے بعد پانچ منٹ جو ہے وہ اوپر رکھنا ہے تاکہ بس صرف اس کی جخنی جو ہے وہ فلیور جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو اب یہ جو ہے اس کو ہم رکھتے ہیں جی تو پندرہ منٹ جو ہے وہ ہم نے اس کی جخنی کو پانی دیا ہے جخنی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم جو ہے چلتے ہیں چاول جو ہے وہ بنائیں گے ان کا مسالہ تو سب سے پہلے ہم نے تقریباً ڈیڑھ کپ آئل جو ہے وہ اس میں ڈالا ہے آئل گرم ہو چکا ہے ہمارا اور یہ ہمارے چار سے پانچ عدد پیاس تھے جن کو ہم نے کاٹ لیا ہے بسم اللہ رحمہ الوحیم پیاس اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا اب ہم اس پیاس کو جو ہے وہ براؤن کریں گے یہ تو پیاس جو ہے وہ ہمارا فرائی ہونی ہی والا ہے بس تھوڑا سا ہم نے اس کو اور براؤن کرنا ہے پیاز جو ہے وہ ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن جو ہے وہ ہم نے یخنی میں سے نکال دیا تھا اب ہم اس میں چکن بھی تھوڑا سا پرائے کریں گے اب یہ ہمارے پاس تقریباً تین ادر ٹماٹر تھے اور چھے سے ساتھ دوں گے وہ ہم نے ہری میرچیں جو ہے وہ چاپ کی ہیں اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اب ہم اس کو اچھی طرح سے سٹائی کر لوں گے تو چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھی بھون لیا ہے اب کلر دیکھیں سلاو کا بہت ہی مزیدار سا کلر آئے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک بسم اللہ الرحمن 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 ٹی ٹی بل سپونڈ ڈالیں گے کیونکہ جخنی میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا اب اپنے ٹیسٹی ہی ساپ سے اس کو ڈال سکتے ہیں تو کم یا زیادہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پوٹی ہی لال نرچ ماچ اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ڈیبل سکون چکن پاوبڈر اب ہم اس میں یفنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یفنی جو ہے وہ ہم نے صرف اوپر اوپر سے ڈالنی ہے جو اس میں ہم نے مسالے ڈالے تھے وہ سارے ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے وہ کچھ بھی اس میں نہیں جائے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے تو کور کریں گے تھوڑا سا جو ہے وہ پانی اس کا بوائل آجے اس کو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے انشاءاللہ پانی جو ہے وہ ہمارا دھو چکا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے ڈیڑھ کلو چاول تھے جو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے ان کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے تھے یہ اب ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پکائیں گے ان کو ہم اب دم پہ لگائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جیسے اس ٹیج میں یہ آ چکے ہیں اب ہم نے انہیں دم پہ لگانا ہے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہمارے مزدار تیچاول جو ہیں گل گل تیار ہوں گے انشاءاللہ جی تو پندرہ منٹ گزر چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ چاول جو ہیں وہ ہمارے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزدار سا پلاو جو ہے یہ بنا ہے آپ اس لیسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں آپ ان کا کلر اور ان میں سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے بہت ہی مزدار سے یہ بنے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ